ہیلو ویلکم ٹو مائن چینل تو آج ایک اور میں ائر برڈ آپ کے لئے کہیں ہوں جو کی گیمنگ ائر برڈ اور اس کا انجر پنجر ڈھیلا کرتے ہیں کہ یہ ائر برڈ ہے خون سے سب سے پہلے بات کریں یہ ائر برڈ جو ایکس 15 ہے آپ کو ایزیلی ہر آن لائن مارکیٹ سے مل سکتے لیکن آف لائن مارکیٹ میں تھوڑا سا کہہ سکتے لیو کہ اوپر نیچے چلتا رہتا ہے یہ ایپ 16 کافی گوڑ لکنگ شیپ ہے اس کی فرنڈ کی بات کریں یہاں پہ آپ کو باکس کے سامنے ایکس 15 دیا گیا اور ساتھ میں اس کی پکچر آئی ہوئی ہے نیچے لکھا ہوا ہے جی ائر دور بیک پہ بات کریں تو ایکس 15 کی وائرلیس ہیڈ سیٹ ہیں ہاں پہ اور نیچے موڈل وغیرہ اس کا دیا گیا لائک وائرلیس وریان کے 5.3 ہے کال ٹائم کے اپاوٹ 4 ہرز ہے پلی ٹائم اپاوٹ 4 ہرز ہے ٹرانسمیشن ڈسٹنس اپاوٹ 10 میٹرز ہیڈ فون سٹینڈ وائر ٹائم جو اس کا اپاوٹ 1 ہر ہے ملہب ایک گھنٹے تک چل سکتا ہے چارجنگ باکس جو ہے وہ ایک گھنٹے تک آپ کو لک لیک دے سکتا ہے وائرلیس پروٹوکولز آگے اس کے دیئے گئے ہیں بیچ کیا ہے ان پورٹ 5 ورڈ اس کا ہے اور نیچے میڈ ان چائنا لکھا ہوا ہے سائیڈے بات کریں تو کچھ بھی نہیں ہے اس کی سمپل اس کو اپن کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ٹائم نہیں زائیہ کرتے اور میں اس کو ٹیسٹ بھی کر چکا ہوں تو ریویو جو ہے اس کا آپ کو اچھے گئے گا اس کے آپ کی یوزر مینویل اس کا آ رہا ہے تو کافی بڑا ہے خیر پڑھنا تو کسی نے ہے نہیں لوگوں نے پھینک نہیں ہے تو یہاں پر ہمیں ساتھ یہ یہاں پر باکس کیا گئے جو کہ پھینکیں گے اور یہاں پر ہمیں ٹائپ سی جو ہے چارجنگ پورٹ دی گئے یہ جو کہ کافی اچھی بات ہے لک کی بات کریں لک کافی زیادہ تگڑا لک ہے اس کا اور یہاں پر آپ کو بیٹی کی پرسنٹ ایج بھی دیتا ہے رائیس ٹیک کی بات کریں گے آگے لیکن لک کی بات کریں نا لک اس کا کافی ہیمسم لک ہے اور یہاں پر جیسے ہی آپ آن کرتے ہیں تو آپ کی جو لائٹننگ ہے یہ آر جی بھی لائٹننگ ہے اور میرے خیر سے کافی اچھی لائٹننگ اس کی آرہی ہے یہاں پر ساتھ نے پرسنٹیج بھی دے رہا ہوتا ہے اور لک کی بات کریں نا تو اوپر سے اوپرال لک جو ہے یہ لک لیکٹ ہالی وڈ مووی آتی ہے ٹرانسفارمرز لک لیکٹ دیٹ آرہا ہے اور اس لیے پلاسٹک کالیٹی کی بات کریں تو کالیٹی کافی سالیڈ ہے اتنی جلدی ڈیمیج ہونے والی نہیں ہے کیوں کیونکہ یار آپ کو پتہ چل جاتا ہے فیل آ جاتی ہے نا کہ کالیٹیز میں کیا ہے اب اس میں دو کالیٹیز ہار ہوتی ہے وہ آپ کو آٹھ سو روپے کی نو سو روپے کی دیرات سے مل جائے گی لیکن اس میں ایشیو کیا ہوگا نہ اس کی ساؤنڈ سے ہی ہو نہ اس کی بیٹری ٹائمنگ ہوگی اور نہ اس کا وہ جو گیمنگ کے لیے آپ یوز کرتے ہو وہ ڈیلیشن آتا ہے ڈیلی اس میں بہت ساتھ آئے گا کیوں کیونکہ میں آریڈی ایم ٹوئنٹی فائف منگوا چکا ہوں اس کا ریویو میں آریڈی ڈیکٹیل جو ہے اپنے چینل پر کر چکا ہوں آپ وہ ایک بار دیکھ لیں آپ کو س سمجھ لگے جانی ہے کہ ان پروڈکس میں دیکھنے میں ساری سیم ہیں لیکن ان کے اندر جو ہارڈوئر ہوتا ہے جس طرح پی سی کے اندر ہارڈوئر ہوتا ہے اسی طرح ان کے اندر بھی ان کا جو بیٹریز اور ساری چیزیں ہیں وہ ہوتی ہیں اور ساؤنڈ میں بلکل ہی سمجھ لو کہ وہ والا جو ہے نا ورین فضول ہوتا ہے اب یہ والا اوریجنل ہے اس کی کالٹی ساؤنڈ کالٹی بیلڈ کالٹی کافی زیادہ بہتر ہے اور دوسری بات ایک میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پ بلکل نارمل ایر بڑ ہے لکل اوپو والی ہینڈ فیز نہیں آتی دی اس طرح سے آپ کو بلکل ایزی یہاں پہ کان میں آپ فکس کر سکتے ہو ساؤنڈ بہت زیادہ ہیوی ڈیٹیلڈ نہیں دیتا یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کیار بولتے ہیں مجھے بہت زیادہ بیس والا نہیں چاہیے جو کہ کانوں کے پردے بھارتا ہے اکثر ایسا کسٹمرز بولتے ہیں یہ نارمل ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ لوگ اس کو ایزیلی یہاں پہ لگا سکتے ہیں کان جو ہے بلک ہے یہ بلکل آپ کے کانوں کے ساتھ فکس ہو جاتا ہے اور کافی ہینڈسم ہے مطلب کہ ہینڈسم اس سے بولوں کہ کافی اچھا ہے اوورال میرا ایکسپیرینس اس سے کافی اچھا رہا ہے گیمنگ کی بات کریں تو یہ اگر آپ نے گیمنگ کرنی ہے تو یہ ایر برڈ گیمنگ کے لیے اس را پرفیکٹ میچ نہیں کرتا کمپیر ٹو ایر برڈ کیونکہ ایک تو اس میں بیس نہیں ہے بیس والے اگر ایر برڈ آپ خریدتے ہو تو اس کا ایک ایڈوانٹیج آپ کی ہوئی تو اس کو تو وائس زیادہ رہا ہوتی ہے اب ایر برڈ میں اتنی کوپیز آ رہی ہیں کہ کسپمرز پتا ہی نہیں چل رہا کہ ایر ایر ایم ٹین اس میں کتنی کوپیز بن رہی ہیں ایر ایر ایم ٹوائے اس میں کتنی کوپیز بن رہی ہیں ایر اتنا مطلب کہ کسپمر کنفیوز ہے اور اووریجنل کی پرائز میں جاکے وہ کبھی خرید کر لیا تھا اور اس میں یہ شوہ رہا ہے اور وہ شوہ رہا ہے یہ ایسے سین سے لگے رہتے ہیں پاکستان میں اب جس سے پریویس میں نے ویڈیو میں اپنا ایم � دینے ٹھیک ہے ھمیم ٹوانٹی فائی دنھے ہم ایکس کی جگہ مجھے وہ موز پچھتے گیجوں کیا پتہ چلنا تا کہ یہ دنثی کی ہے اور نیوز کی ہے کیوں 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 کیے پتہ ہی نہیں تھا میں نے سرچ نہیں جب میں نے سرچ آؤٹ کی اور وہ چیزیں دونوں مانگوائیں میرے سامنے آئے پھر ان کو میں نے کمپیئر کیا ساؤنڈ بیٹری اوورال جتنی بیلڈ کولیٹی سب کچھ میچ کیا دیکھنے میں سارے سیم ہیں باکس کی بات کرنے تو وہ بھی سیم ہیں تو ڈیفرنس ان میں کیا آرہا ہے تو ڈیفرنس وہی آرہا تھا ان میں ڈیفرنس آرہا تھا اور بیٹری کی بات کریں اس میں بھی ڈیفرنس آرہا تھا اور جو گیمنگ ڈیلے آرہا ہوتا ہے اس میں نیوز والے میں کافی زیادہ ڈیلے آرہا تھا اور جب کے بات کریں دمکس کی تو دمکس میں آپ کو بلکل مائنر سا جو ہے وہ دیتا ہے لیکن میں پرائیس ٹیک کی تھوڑا ڈیفرنس آرہا ہوتا ہے لیکن اب بات کریں ایک سکسٹین کی کیا یہ گیمنگ کیلئے یوز کر سکتے ہو کر ضرور سکتے ہو لیکن اس طرح سے آپ کو فوٹ سٹیپس اور وہ چیزیں نہیں دے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ لاؤڈ نہیں ہے اس کی ساؤنڈ پوالیٹی لوک لیکک اگر نارمل پیپلز یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس کی حوالے سے کافی بہتر چیز ہے لیکن گیمرز کے لیے ایڈونٹ ٹھنگ سو کہ آپ گیمنگ کے لیے یہ ہیڈپون یوز کر سکتے ہو تو اوورال یہ دھا ہمارا آج کار ریو ہوپس ہو کہ آپ کو ضرور سمجھ میں آیا ہوگا اور پسند گیا ہوگا اگر کچھ رہ گیا ہو تو پوچھ لیجئے گا میں آپ کو بتا دوں گا تو پوچھ رہیے اب آدھ رہیے مجھ بھی اپنی دو میں یاد رکھیں تو ملتے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک رہے ٹھیک کیر گوڈ بائی